بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے تو آپ سب کو پروفیسر زیاء الحق کا سلام کلاس ٹویل ماثمیٹکس یونٹ نمبر تھری ایکسسائز تھری پوائنٹ فائیو انٹیگریشن بائی پارشل فریکشن اس کے اوپر ڈسکس کریں گے جی آج ہم کوسچن نمبر تھرٹین اور فورٹین تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن تھرٹین تھرٹین میں ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے ٹو ایکس سکیئر اور ایکس مائنس ون ہول سکیئر انٹو ایکس پلس ون تو سب سے پہلے تو ہم اس کے پارشل فریکشن بنائیں گے دن ہم اس کے انٹیگریشن کریں گے تو ٹو ایکس سکیئر ایکس مائنس ون ہول سکیئر انٹو ایکس پلس ون وہی سب سے پہلے جو اکیلہ ڈسٹنگ لینئر فیکٹر ہے وہ لکھئے پھر جو روپیٹ ہو رہا ہے اسے پاور ون کے ساتھ اور اسی کو پھر پاور ٹو کے ساتھ اور اوپر ہمارے پاس کانسٹن آجیں گے اے بی اور سی اب ان کانسٹن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے پٹ کریں گے ایکس پلس ون اس ایکول ٹو زیرو تو ایکس کی ویلیو کتنی آجے گی مائنس ون اس ایکس کی ویلیو کو ہم پٹ کر دیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جہاں سے ویلیو فائنڈ آؤٹ کیا وہاں نہیں پٹ کرنا تو اے برابر ہو جائے گا ٹو انٹو مائنس ون سکیئر مائنس ون مائنس ون ہول سکیئر یہ آجے گا ٹو مائنس ون مائنس ون مائنس اس کا سکیئر کریں گے فور تو یہاں سے اے کی ویلیو کتنی آجے گی ون بائی ٹو اسی طرح ایکس مائنس ون اسے اگر ہم زیرو پٹ کریں گے تو یہاں سے ایکس کی ویلیو ون آجے گی اس ایکس کی ویلیو ون کو ہم پٹ کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں لیکن جہاں سے ویلیو نکالی ہے اس میں نہیں پٹ کرنا اور جو سب سے بڑی جس لینئر فیکٹر کے اوپر سکیئر ہے یہ اسی کی ویلیو آئے گی یعنی سی کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی یہاں سے بی کی نہیں ملے گی تو سی ایز ایکول ٹو ٹو انٹو ون سکیئر ڈیوائیڈڈ بائی اس کو چھوڑ دیجئے ون پلس ون تو سی ایکول ٹو آور ٹو تو سی ایکول ٹو ون تو یہاں سے اے کی ویلیو ہمیں ملی ون بائی ٹو اور سی کی ویلیو مل گئی ہے ون اب بی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا لینئر فیکٹر نہیں ہے جس سے ایکس کی نئی ویلیو آ جائے اگر آپ اسے بھی زیرو پوٹ کریں گے ایکس کی ویلیو ون آگئی یہ آلیڈ ہم ہیوز کا چکے ہیں اب ہمیں کوفیشنٹ کمپیئر کرنے پڑیں گے اس کے لیے آپ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اسے آپ اس طرح ملٹیپلائی کر دیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ آجے گا اے انٹو ایکس پلس ون کینسل ہو جائے گا ایکس مائنس ون کا سکیئر پھر بی انٹو ایکس مائنس ون ایکس پلس ون پھر پلس سی انٹو ایکس مائنس ون ہول سکیئر کینسل ہو جائے گا تو ایکس پلس ون رہ جائے گا یعنی اس سارے لسی ایم کو اے سے بھی ملٹیپلائی کیا اس کو بی سے بھی اور اس سارے کو سی سے بھی ملٹیپلائی کیا جو فیکٹر کینسل ہو سکتے تھے وہ ہم نے کینسل کر دی ہیں اب یہاں پر سکیئر کی ایکسپینشن کر دیں تو ایکس سکیئر یہ آجے گا اے سکیئر پلس بی سکیئر مائنس ٹو اے بی اور ایکس کو اے مائنس بی انٹو اے پلس بی اے سکیئر مائنس بی سکیئر اور سی انٹو ایکس پلس ون اب ہم یہاں سے کوفیشنٹ کمپیئر کریں گے کمپیرنگ کوفیشنٹ جی کوفیشنٹ کمپیئر کریں گے تو سب سے بڑی پاور ایکس سکیئر آ رہی ہے اس کے کوفیشنٹ کمپیئر کرنا شروع کر دیجئے یہاں دیکھئے ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ او آ رہا ہے اس ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ یہاں پہ ون ہے اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو اے آجے گا اور یہاں ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ پلس بی ہے اور اس میں کہیں پر بھی ایکسکیر نہیں آرہا تو 2 is equal to a کی ویلیو 1 by 2 پلس b یہاں سے b برابر ہو جائے گا 2 minus 1 by 2 2 کو 2 سے multiply کریں گے 4 minus 1 تو بھئی بی کی ویلیو ہمارے پاس کتنی آجے گی 3 by 2 اب یہ جو a b c کی ویلیوز ہیں اسے آپ نے put in equation number 1 اسے نام رکھ دیجئے equation number 1 کا تو یہ اس کی بن جائے گی partial fraction تو 2x square x minus 1 کا whole square into x plus 1 is equal to یہ لکھا تھا جی x plus 1 اور a کی ویلیو 1 by 2 پھر x minus 1 b کی ویلیو 3 by 2 اور اور پھر x minus 1 کا square اور جو c ہے اس کی ویلیو کتنی آرہی ہے واہ تو یہ a b c کی ویلیوز put کر کے ہم نے اس کی partial fraction بنا لی ہے اس کی partial fraction بنائی ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں جی c کی ویلیو دوبارہ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ آجے گا اس کا square آجے گا تو اب ہم نے دونوں طرف لینا ہے sign of integration جب partial fraction بن جائے تو پھر دونوں طرف ہم sign of integration apply کریں گے left hand side پہ بھی اور right hand side پہ بھی آجے گا جب sign of integration لیں گے تو 2x square x minus 1 کا square x plus 1 is equal to x plus 1 پھر plus x minus 1 single power کے ساتھ اور x minus 1 کو power 2 کے ساتھ لکھ لیا اب یہاں پر abc کی جو values آئی ہیں وہ constant اسے آپ integration sign سے باہر لکھ لیں ایک 1 by 2 ہے ایک 3 by 2 ہے اور ایک value 1 آرہی ہے یہاں بھی integration کا sign اب constant کا derivative کیا ہوتا ہے 0 اور x کا derivative with respect to x کیا ہے 1 derivative اوپر پڑا ہوا ہے تو نیچے والے function کا log لے لیں گے جا جے گا natural log of x plus 1 plus 3 by 2 natural log of x minus 1 اس power کو اوپر لے جائیں گے تو x minus 1 کی power آجے گی minus 2 اب یہ power آپ چھوڑ دیجئے constant کا derivative 0 x کا derivative with respect to x 1 موجود ہے اور جب power چھوڑ کر derivative 7 مل جائے تو ہم power میں ایک add کر لیتے ہیں اور نئی بننے والی power پہ divide کرتے ہے یہ آج ایک half natural log of x plus 1 پھر 3 by 2 natural log of x minus 1 اس کی power میں ایک add کریں گے تو minus 1 divided by minus 1 اور ساتھ میں constant of integration تو half natural log of x plus 1 plus 3 by 2 natural log of x minus 1 1 over x minus 1 کا whole square اور ساتھ میں آجے گا plus c سوری یہاں پر power ہم کتنی لکھیں گے 1 آجے یہ minus power ہے نیچے آکے plus ہوگئی یہ minus plus answer کس چیز کے برابر minus 1 کے پارشل فریکشن کے بعد یہ تھی ہمارے پاس اس question کی integration next ہم دیکھتے ہیں question number 14 question میں بھی پہلے ہم بنائیں گے partial fraction بنائیں گے یا جی 1 1 over x minus 1 into x plus 1 کا whole square x minus 1 x plus 1 کو power 1 کے ساتھ x plus 1 کو power 2 کے ساتھ اور یہاں اوپر constant ہم لکھ لیں گے a b اور c اب a کی value find out کرنے کے لیے x minus 1 کو اگر ہم 0 put کر دیں تو x کی value 1 آجے گی اور اس value کو آپ نے left hand side میں put کرنا ہے جہاں سے value نکالی وہاں نہیں پھر c اور x minus 1 یہاں square کی expansion کروں گا تو a square plus b square plus 2 a b پھر plus b into x square minus 1 c into x minus 1 جی coefficient compare کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم x square کے coefficient compare کر لیتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی power اس میں x square آ رہی یہاں جو کہ x square نہیں ہے تو اس کا coefficient 0 اس میں دیکھئی x square کا coefficient 1 آ رہا ہے 1 کو a سے multiply کریں گے تو x square a اس میں x square کا coefficient آ گیا ہے b اس میں x square نہیں ہے تو اس میں 0 آ رہے یہاں ہم نے فارمہ لگایا تھا a minus b اور a plus b a square minus b square اب a کی value ہے 1 by 4 تو یہاں سے b کی value آجے گی minus 1 by 4 تو ان values کو آپ put کر دیں equation number 1 میں put in 1 1 میں put کر کے دونوں طرف sign of integration آئے گا یا آجے گا 1 over x minus 1 x plus 1 کا whole square اور x minus 1 اور a کی value ہے 1 by 4 پھر x plus 1 b کی value minus 1 by 4 x plus 1 کا whole square اور c کی value minus 1 by 2 اب next step یہ ہے کہ دونوں طرف sign of integration اور inconstant کو ہم integration سے باہر لکھ دیں گے یہ آجے گا 1 over x minus 1 x plus 1 کا whole square 1 by 4 x minus 1 minus 1 by 4 باہر x plus 1 minus 1 by 2 اور x plus 1 کا whole square 1 x 1 x 1 1 x 1 by 4 natural log of x minus 1 minus 1 by 4 natural log of x plus 1 minus 1 by 2 x plus 1 کی power minus 2 into dx اب آپ دیکھیں یہ power چھوڑ دیں اور constant کا 0 x derivative with respect to x 1 7 پڑھا ہو ہے اور جب کسی function کا derivative 7 ہو تو اس کی power میں 1 add کر لیتے یہ آجے 1 by 4 natural log of x minus 1 minus 1 by 4 natural log of x plus 1 minus half اور x plus 1 کی power minus 1 divided by minus 1 power میں ایک add کر لی ہے نئی بننے والی power پہ divide ساتھ میں constant of integration 1 by 4 natural log of x minus 1 minus ka 1 by 4 natural log of x plus 1 minus minus plus 1 by 2 اور x plus 1 اور ساتھ میں constant of integration تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture question number 13 اور 14 پہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں چینل کو subscribe کیجئے تاکہ ہم لوگ آپ کے لیے اور ویڈیو بنا سکیں thank you so much for watching my ویڈیو